بیچھے دیکھ سکتا ہے کہ یہ ٹرک کے ٹرک جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں پیور کے اس کے علاوہ یہ وہ روڈ ہے جو کہ اور سیز بلوک سے انٹر ہوتا ہے اور ایکزیکٹیف بلوک میں یہاں پر آتا ہے یہ ساو ہے ساٹھ آئے گا اور یہ جو نے اس کی ویرت یہ آپ کی امریہ سی ایم ایم کی ہے انشاءاللہ تعالی ہفتے سے جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا اور علمد اللہ آج ہماراکیسٹو میں ہمیں پیور کا کام سٹار ہو جائے وہاں پیور شروع ہو گئے ہیں پیور پیور سب بھئی کہاں پر اتر رہے ہیں مالکی ابھی جو ہماراکیور اسی میں مکو اتر رہا ہے ایک دیکھٹیف بلائکم اتر رہا ہے ایک گاڑی اتر رہے ہیں اور بھی دو گاڑی آہ رہی ہیں علمد اللہ ماشاءاللہ یہ آپ پتر بھی آئیتا ہے اس کی اپڈیٹ دیتے ہیں پتھر کو میں ہلنے نہیں دیتا ہوں کیا تھا رک جوا پہلے میں تمہیں شروع کروں گا ہے پھر تمہلا اسلام علیکم میں ہوں اسلام علیکم میں ہوں اسلام علیکم ویورز امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں اس وقت ایگزیکٹیف بلوگ پہ موجود ہوں اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ میں کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ یہاں پر بہت تیزی سے اب کام انشاءاللہ پیور کا شروع ہونے والا ہے تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتا ہے کہ یہ ٹرک کے ٹرک جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں پیور کے اس کے علاوہ یہ وہ روڈ ہے جو کہ اور سیز بلوگ سے انٹر ہوتا ہے اور ایگزیکٹیف بلوگ میں یہاں پر آتا ہے اور وہاں پر بھی ایک ٹرک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر پیور اتار دیا گیا اس کے علاوہ اول بلوگ میں بھی پیور اتارے گئے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیں چل کے دیکھتے ہیں اور تھوڑی سی معلومات کرتے ہیں کہ کتنا مال آ رہے ہیں اور کتنا اور آئے گا آ جانا جسا آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ ٹرک ہیں جنہوں نے مال ابھی انڈلوڈ کیا ہے یہاں پر ایکزیکٹیف بلوگ میں آسد بھائی کہاں کہاں پر اتار رہے ہیں مال ابھی جو ہمارا پیور رسی میں ہمکاوتر رہا ہے ایک تو ایک دیکٹ اپنے بلوگ ماتر رہے ہیں ایک گاڑی در اتار ہے اور بھی دو گاڑیاں آ رہی ہیں هو دو گاڑیاں آ رہی ہیں ایک گاڑی ہمیں اتار رہی ہیں ایک گاڑی عنہ پر اتار ہے کیا بھی ایک گاڑی نظروں گاڑی ہم اتار ہے ہم ایک گاڑی عورسیز میں اتاری ہیں ایک گاڑی نہیں penalties میں ہمارا نہیں پر اپنے بلوگ棒 کی aparę کتنے کی ساٹھ ایم ایم کی یہ تم بتا رہے ہو اس کا اس کا سائز یہ سائز ہے نا اس کا ایریا جو ہے نا یہ سو ہے اس سے آپ کا جو ہے نا ساٹھ آئے گا اور یہ جن اس کی ویرت یہ آپ کی ایریا سی ایم ایم کی زبردست یہ یہ پیور کی قولیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹسٹینڈنگ قولیٹی ہے اسد بھائی نے بھی ہمیں ڈیٹیل بتائی اور کیا چیز بتا رہے تھے کہ اتر گیا وہاں پر پیور ابھی اتر ہے پیور اتر ہے ابھی خاکہ آنے والا ہے خاکہ بھی آنے والا ہے وہ بھی آج ہی آئے گا انشاءاللہ ہفتے والے دن ہم کامے سٹار کریں انشاءاللہ ہفتے سے کام شروع جائے گا ابھی وز جی ایک نیوز ہے جو کہ آپ کو ہم نے بتائی انشاءاللہ ہفتے سے جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا اور علمداللہ آج ہمار افیس ٹو میں بھی پیور کا کام سٹار ہو جائے وہاں پیور لگا شروع ہو گئے سب سے پیور وہاں پہ لگی ہوئی تھی کام کر رہی تھی اچھا پیور وہاں پہ شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو ویورز انشاءاللہ کل میں اپ ڈیٹ مہا کی بھی آپ کے لیے ویڈیو کروں گا اور انشاءاللہ پر سنو وہ ریلیز بھی کروں گا اپنے چینل پہ ڈیلز آباد پہ ضرور ڈالوں گا حسد بھائی بہت شکریہ اس کے علاوہ آپ نے بتایا اول بلاک میں بھی پیور اتر گیا ہے وہاں بھی انشاءاللہ مفتے والے دن کام سٹار گیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو ویورز یہ ایک انفرومیشن تھی آپ دیکھ ستے ہیں کہ بہت تیزی سے جو ہے کہ وہ کام ہو رہا ہے یہاں پر اور پیور اترنا شروع ہو گئے فاہد ریاض صاحب یہاں پر موجود ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں فاہد بھائی سے کچھ باتیں کرتے ہیں آگے فاہد صاحب یہاں پر موجود ہیں فاہد ریاض بھائی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ کیسے ہیں خریہ سے اللہ کا قرآن میں فاہد بھائی اصل میں معاملات میں اتنی بیزی رہتے ہیں کہ ان سے میری ملاقات کم کم رہتی ہیں فاہد بھائی ماشاءاللہ سے بہت تیزی سے کام شروع ہو گیا الحمدللہ ایک بات پھڑ سے جو ہے وہ دیولپمنٹ کا کام اور فیور کام کے سامنے ہی ہے بلکل بلکل ابھی یہ ہولڈ باک میں ہوتا رہا ہے ابھی میں نے اسر سے یہی باتیں والوں کی ہولڈ باک میں ہے اب ہولڈ باک کے بعد یہاں ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ انشاءاللہ اب یہ کنٹینیو رہے گا کنٹینیو رہے گا اب اس کا کام بھی جلدی سے لگائی کا کام بھی آپ دیکھیں کہ بہت تیزی سے سارٹ ہے اور یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ اب اس پر بریک لیا ہے بریک لیا گا میں نے اپنی گزشتہ جو ایک دو ویڈیو ڈالی تھی میں نے اس میں یہ بات بڑے وشوک سے کھائی تھی اور کہ یہاں پر پیور کا کام چونکہ ایک سسٹم ہوتا ہے ایک سلسلہ ہوتا ہے اور جب تک لیول نہ کیا جائے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک روڈ کو لیول کر دیا جائے وہاں پیور اتار دیا جائے پہلے لیولنگ کا کام روڈ کا جو ہوتا ہے اس کے بڑے مراحل ہوتے ہیں روڑی بچھتی ہے اس کو برابر کرکی رہا ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ بلوک ستر رہے ہیں اس کے بعد کل اس کا جو خاکہ ہوتا ہے گیڑا کل وہ بھی دیکھے گا کل سے وہ بھی اتر جائے گا اور اس کا بچھنے کے عمل بھی شروع جائے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ سے دس دن کے اندر اندر کافی حد تک فیز ون کا وار ہو جائے گا ایکسیکٹیف بلوک اور یہ سب انشاءاللہ بہت تیزی سے ٹھیک ہے کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں بلکل بلکل پتھر کو میں ہلنے نہیں دیتا ہوں کہتا رک جوا پہلے میں تمہیں شروع کروں گا زبردست جلزاوات کی طرف سے ہم اس قسم کی اپ ڈیٹ اس لئے آپ کے لئے لاتیں گے کچھ اورسیز ہمارے باہر ہیں کسٹمرز ہیں جن کو اپ ڈیٹ ملتی رہنی چاہیے اور ہمارے چینل کے معرفت ان کو یہ معلومات رہتی ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے اور کس طریقے کا بیٹ کا سسٹم ہو چکا ہے بہت 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 آپ شکریہ اور پچھائن بات ہے عمل تیزی سے سٹارٹ ہو گیا تو انشاءاللہ جیسے یہ مرحل آگے بڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ ہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ویڈیو کا پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ڈیوز آباد کے چینل سے سبسکرائب کریں اپنے حسن عزیز فانی اور فاہد ریاض بھائی کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ